موسیقی 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 ایک تیم کی طرح یتیموں کا غریبوں کا بیواؤں کا ان کے لئے سوچا جائے اور ان کے لئے خدمت کی جائے تو الحمدللہ اللہ نے اللہ کا شکر ہے اتنی وقت نہیں جتنا اللہ رب العزت نے ہم سے ان غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی خدمت کروائی تو یہ سٹیپ میں نے اس طریقے سے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ آپ کی فلاہی کام بلکل قابل اور توفیق دے اسے فلاہی کام کرنے کی نیزاں میں ہستی جلا رہا ہے وہی خدا ہے تو اب آتے ہیں تاہر زمان بھائی سے یہ ہیں وائس پریزیڈنٹ دی ہیومینٹی لور فاؤنڈیشن کے تو انہوں نے کام کیے ہیں فلاہی انوارمنٹل پروجیکٹ پر بہت سارے کام کیے ہیں ٹھیک ہے تو آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو شکریہ آپ ہمارے بات آج موجود تھے اور آپ نے ہمارے انوارمنٹل پروجیکٹ کے حوالے سے ہم سے پوچھا تو انوارمنٹل جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے ہم نے 2019 میں جب ہم نے اپنی آرگنیزیشن کا سٹارٹ کیا تھا 10 آف نمبر 2019 کو تو ہمارے جو پریزنٹ ہیں اور دیگر ہمارے جو ہمارے کیبنٹ ممبر ہیں جن میں نجید خان عثمانی صاحب ہیں احمد رضا ہیں اور ہمارے طلع صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جبران شاہ ہم سب لوگوں نے مل کر ایک لائے حمل بنایا کہ ہم انوارمنٹل کے حوالے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس کی وجہ سے ہماری ایکٹیویٹی سے ایک تو لوگوں کو مورال بھی اپو اور کسی حد تک انوارمنٹل کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکیں تو ہم نے یہ پلان بنایا اور اپنے جے خج سے ہم نے نیم ٹریز جو ہیں تقریبا ہینڈٹ کے قریب نیم ٹریز ہم نے اپنے ایکسپنسز پر اس کو ہم نے بائی کیا اور پھر اس کو بلدیہ ٹاؤن چار نمبر سے لے کر پانچ نمبر کی حدود میں گرین بیلٹ میں ہم نے اس کو انسٹال کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے اس لیے انسٹال کیا کہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے حصے کا کام کر سکیں تو میں نے ایم ایڈینہ روڈ سے لے کر اشارہ پیسل ان دونوں جو روڈز ہیں اس لیے نوائیس پویشنز نے پروجیکٹ کیا اور ٹری پلانٹیشن کے پر ہمارا زیادہ تر فوکس تھا لیکن بدقسمتی سے وہ ٹری پلانٹیشن جو پروجیکٹ تھا وہ ہم اس کو کمپلیٹ نہ کر سکے لیکن ہم نے پھر یہ پیسلہ کیا کہ ہم اپنی ایک فاؤنڈیشن بنائیں گے اس فاؤنڈیشن کے تحت اس کے زیرے اعتبام ہم سب لوگ مل کر معاشرے کے اندر اپنے حصے کا کام ادا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھ شامل ہوں کہیں نہ کہیں پر مطلب ہمیں خود سے ہم نے کہا کہ ہم خود سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ دیکھ سکتا ہے کراچی کا جو درجہ حرارت ہے جو گلوگل وارمک ہے یا جو کلائمٹ چینج ہے تقریباً ون ڈگری سنٹی گریٹ اس پر دنیا کے درجہ حرارت میں اضاف ہو چکا ہے اب آپ خود دیکھ لیں مارچ کا مہینہ ہے اور درجہ حرارت کتنا زیادہ ہے ہیٹ سٹوک مادرین میں آئی جی جو ارزوان سکس ٹیم میں اس کی وجہ سے کی لوگ کافی اپنی جان و زہار دو بیٹے تھے تو اسی سارے سینیریو کو ہم نے اپنے سامنے رکھا اور اس سارے جو ہمارے سامنے سارے سینیریو سامنے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے سامنے ٹری پلانٹیشن کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ مستقبل میں ہمارے پاس اس پر پور ہنڈرڈ نین ٹریز کے پلانٹ ریڈی ہیں ہم انشاءاللہ نیکس سنڈے یا پھر ایک دو ویک کے اندر اندر اس سارے ایکٹیوٹیز کا آغاز کرنے والے ہیں تو یہ ہمارا انوارمنٹل پوائنٹ او بیوز ایک اور ہم نے انوارمنٹل سوشیولوجی کے پوائنٹ او بیوز سے اگر ہم دیکھا جائے تو جتنے بھی بس سٹوپس ہیں جہاں پر ہماری غریب عوام جو ہے وہ بس سٹوپ پر کھڑی رہتی ہے اور بسوں کے انتظار میں تو ہم نے کوشش کی کہ اپنے بلبوتے پر اپنے اس حقات کے مطابق ان جگہوں پر بنچز رکھے تاکہ عوام جو ہے وہ وہاں پر انتظار کرتے ہیں غریب اور دوسرے کے بزرگ ہیں ہمارے معاشرے کے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکیں اور اس کے بس سٹوپس کے انتظار کے لیے تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارا انوارمنٹل سوشیولوجی کے حوالے سے ایک اچھا پروجیکٹ کا اور انشاءاللہ ہم اس تقبل میں مزید اس طرح کے کام کرنے کا رہا تھا رکھتے ہیں وہی خدا ہے موسیقی